بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں قرآن جو کرتے ہیں قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں قرآن جو پڑھتے ہیں کچھ حضرات دل ہی دل میں پڑھتے ہیں زبان ہلاتے نہیں ہیں بالکل چپ بالکل خاموس ایسے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں یا پھر جو ہے الحمد شریف کے بعد کوئی سورہ وغیرہ پڑھ رہا ہوں دل میں سوچ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے دل ہی دل میں زبان ہل نہیں رہی ہے اس کی ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں زبان وہ بھی ہل نہیں رہی ہے بالکل خاموس دل میں پڑھ رہا ہے کیا اعتبار ہے اس کا میں ابھی آپ کو مسئلہ بتاؤں گا بہت ضروری مسئلہ ہے بہت اہم آج ہوتا ہی ہے ایسے ہی ہے نماز میں آئے ہیں کھڑے ہیں جب اکیلے پڑھتے ہیں تب امام کے ساتھ تو خاموس رہے نہیں ہے وہ تو الگ مسئلہ ہے لیکن جب اکیلے پڑھ رہے ہیں چپ چپ کھڑے ہیں زبان ہل بھی نہیں رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے ہونٹ کا ہلنا ضروری نہیں ہے آپ کو اتنا محسوس ہو کہ ہاں میں زبان اندر سے میری جو زبان ہے جو زبان یہ ہل رہی ہے اور میں حروف ادا کر رہا ہوں یہ ضروری ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا طریقہ کیسے کیا ہے نہیں یہ مسئلہ جیسا کہ شرح الوقعہ میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انہچاس پہ اور فتاوہ دعلم میں جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو چالیس پہ آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھے پہ یہ مسئلہ ملے گا مسئلہ یہ ہے جو سرع قرات زور سے قرات جہری قرات اس میں تو جو پاس والے ہوں گے ان کو بھی سنانا ضروری ہے وہ بھی سن سکیں دو تین آدمی سائیڈ میں جو ہیں ان تک بھی آواز پہنچیں یہ ضروری ہے جہری قرات میں لیکن سرع قرات جیسے اثر کی نماز میں آہستہ قرات کرتے ہیں امام صاحب بھی آہستہ قرات کرتے ہیں یا پھر ہم اگر سنت نماز پڑھتے ہیں نفل نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی آہستہ ہی کرتے ہیں عام طور پر سنت نماز میں تو آہستہ کر نہیں ہے لیکن نفل نماز میں اختیار ہوتا ہے اس میں بھی ہم آہستہ ہی کرتے ہیں یہ جو آہستہ قرآت کر رہے ہیں اس کی مقدار کیا ہے ایک مقدار یہ ہے کہ آدمی اتنا آواز سے کرے آواز قرآت کرنے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے اور خود اگر کوئی مانے نہ ہو سائیڈ وائٹ میں کوئی شور سرابہ نہ ہو تو اپنی آواز کم سے کم خود سن سکتا ہے اتنی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے خود سن رہا ہے یہ بھی سرری میں داخل ہے اور اس طرح بھی عمل کرے گا تو کوئی کرنا بھی چاہیے یہی ٹھیک ہے کر سکتا ہے اس پہ ایک طریقہ یہ رہا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود تو نہیں سن سکے یہ سننا بھی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ رات آہستہ آہستہ کر رہا ہے بالکل اور اس کا سننا بھی ضروری نہیں ہے لیکن ہاں حروف ادا ہو رہے ہیں زبان ہل رہی ہے ہونٹ ہل رہے ہیں اور ہونٹ نہیں بھی ہلیں لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں حروف ادا کر رہا ہوں میرے موں سے حروف ادا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ دل ہی دل میں نہیں پڑھ کے بلکہ زبان اندر اندر پڑ رہا ہے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں لیکن زبان سے اندر پڑ رہا ہے زبان ہل رہے ہیں اور اس سے جو ہے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں میں حروف ادا کر رہا ہوں جو قرآن کے حروف وغیرہ ہیں اس کو ادا کر رہا ہے تو اب اس کے لئے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ طریقہ اپنا بھی سکتے ہیں یہ بھی بلا کراحت سہی ہے اس طرح آپ کر بھی سکتے ہیں اس سے بھی نماز ہو جائے گی اور یہ دوسری صورت تھی تیسری صورت میں میں جیسا کہ پہلے بتایا کہ بلکل خاموس زبان اور ہونٹ کچھ ہلتے ہی نہیں ہیں حروف ادا ہی نہیں کرتا ہے بلکل خاموس دل ہی دل میں سوچ رہا ہے الحمدلہ شریف پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین دل ہی دل میں اس کا کوئی اعتبار نہیں اس سے نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ قرآن پڑھنا نماز میں فرض ہے فرض واجب نہیں فرض ہے اب اگر آپ قرآن نہیں پڑھیں گے پڑھنا کب ثابت ہوگا اس وقت ثابت ہوگا جب آپ حروف ادا کریں چاہے خود سنیں یا کم سے کم زبان ہی لے یا حروف ادا کرنا آپ محسوس کریں کہ میں حروف ادا کر رہا ہوں اب آپ کے لئے یہ قرآت ادا ہوگی ورنہ قرآت ثابت نہیں ہوگی اگر آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں اس کو قرآت نہیں کہتے ہیں اس کو سوچنا کہتے ہیں سوچ رہا ہے دل ہی دل میں سوچ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے دل میں پڑھ رہا ہے دل میں سوچ رہا ہے اس کو سوچنا کہتے ہیں اور یہ قرآت نہیں ہے اس لئے یہ صورت جو آخری صورت میں نے بتائی ہے دل میں سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے اس سے نماز ہی نہیں ہوگی آپ دیکھ لیجئے کتنے حضرات ایسے ہیں جن کی نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کرات ایسے کر رہے ہیں یہ کرات کے بہت اہم بہت ضروری مسائل ہیں جو میں نے بتائیں آپ کو آپ یہ باتیں دوسری لوگوں تک جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں پابندی کرتے ہیں ان تک بھی پہنچائیں ان کو بھی بتائیں اپنے گھر والوں کو بتائیں کیونکہ نماز کا مسئلہ ہے نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے یا ضروری یاد رکھیں واجب اور فرض ہونے کا مسئلہ ہے یہاں پر نماز ورنہ نہیں ہوگی اگر دلی دل میں پڑھیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں